ملک برک کی طرح حاصل پور میں بھی مرکزی پریس کلاب حاصل پور اور جماعت اسلامی یوت کی جانب سے یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی جس میں مودی کا پتلا نظرات تشکیہ گیا اور کشمیر میں جاری بارتی مظالم اور بربریت کی شدید مضمت کی گئی آج ایک سوچی دن ہو چکے ہیں کہ کشمیر کے اندر کلفیو لگا ہوا ہے اب سوچنا یہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا ہر نوجوان اس کشمیر کے لیے نکلے کیونکہ یہ نوجوان ہی ہے جو بہت تھوڑے وقت کے اندر ملک کے نظام کو بدل سکتا ہے ان کشمیریوں کی مدد کر سکتا ہے وہ کشمیری جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں میں آج کے دن پانچ فروری یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے یہ مطالبہ کروں گا حکومت پاکستان سے ریاستی اداروں سے کہ ہمارے جو ریاستی اداریں ہیں وہ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں ہمارے جو ٹیکس ہیں وہ ان کو جاتے ہیں تو میں تو اس موقع پر یہ گزارش کروں گا ریاستی اداروں سے کہ وہ جہاد کا جو ماتو ہے جہاد فیس بلہ کا جہاد کا اعلان کریں اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ یہ کہیں کہ ہم آپ کے کشمیر کے لیے جہاد نہیں کر سکتے تو بارڈر کو کھول دیا جائے تو انشاءاللہ حاصل پر سے ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان ہیں بارڈر کو کراس کر تو یہ کشمیری بہنوں اور بھائیوں کی امداد کے لیے پہنچے ہیں ریلی میں کثیر تعداد لوگوں نے شمولیت کی جس میں رہنماء جماعت اسلامی ڈکٹر عمران گورایا، عرشد ساجد اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء آیا سمی جویا نے بھی شمولیت کی حاصل پر کی باغیور عوام انشاءاللہ ہر معاملے میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اور رہے گے جتنا دکھر درد ان میں ہے اتنا ہم میں ہے اور انشاءاللہ ہم ہر قربانی سے دریغ نہیں کریں گے کیمرامین کے ساتھ سید انوار علق بخاری عرش نیوز حاصل پر